آج پورے ہندوستان کے سامنے چنوٹی ہے اور چنوٹی یہ دی سب سے زیادہ کسی کو مل رہی ہے تو دیس کے راشت پیتا ماتما گاندی کے وچاروں کو مل رہی ہے جس گاندی نے کھل کر یہ کہا کہ نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی سب سے پہلے میرا ہندوستان ہوگا اور انگریجوں سے مقابلہ کر کے ہم آجادی حاصل کریں گے اور جب آجادی کی لڑائی لڑی گئی تب سب لوگوں نے مل کر ایک ہی سنکلب لیا نہ جاتی ہے نہ دھرم ہے سب سے بڑا کچھ ہے تو پہلے دیس کا دھرم ہے اور اس دیس کے دھرم کو جندہ رکھنے کے لیے مریں گے مٹیں گے لیکن دیس کی آجادی کرائیں گے آپ کو پتا ہے انڈیس سو بھیالیس میں مہاتما گاندی نے چنوٹی دے کر کہا اور نعرہ دے دیا بھارت چھوڑوں کا لیکن بھارت چھوڑوں کے ساتھ ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کا آبان کیا کرو یا مرو لیکن آجادی حاصل کرو اور ایک آواز پر پورا دیس کھڑا ہو گیا اور ایک آواز پر جب پورا دیس کھڑا ہو گیا اس کے بعد پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو ہم نے آجادی حاصل کی آج پورے دیس میں چرچہ ہو رہی ہے اور چرچہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ آجادی کے اندولن کو چنوٹی دے رہے ہیں لوگ لوگ آجادی کے سپائیوں کو چنوٹی دے رہے ہیں لوگ مہاتما گاندی پنڈت مہرو مولانا عبدالکلام آجاد چندر سیکر آجاد سہید بھگت سنگھ سب کو چنوٹی دے رہے ہیں چنوٹی دے کر کہہ رہے ہیں کہ آجادی کے سپائیوں نے اس دیس کے لیے کچھ نہیں کیا وہ صرف کانگریس پارٹی کا اپمان نہیں کر رہے ہیں وہ دیس کا اپمان کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے ہم سب کو ایک ہی فیصلہ لینا ہے اس وسیحس عدیویشن کا مطلب ہے کانگریس کا سپائی جہاں بھی کھڑا ہوگا کھیت میں کھلیان میں گاؤں میں گھلی میں چوپال میں کھڑا ہو کر چنوٹی دے کر کہے گا کہ ہم چپ نہیں رہ سکتے ہم انیائی کے خلاف بولیں گے ابھی دھارہ تین سو ستر پر بحث چل رہی ہے آپ سب جا کر پڑھئے جا کر دیکھئے دھارہ تین سو ستر نہیں ہے انوچھے تین سو ستر ہے اور انوچھے تین سو ستر میں اے بی سی تین خند ہے یدی انوچھے تین سو ستر لاگوں نہیں ہوتا تو کسمیر بھارت کا حصہ نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے اس وقت کسمیر کے راجہ جو راجستان سے اٹھ کر گئے نرینہ سے وہ راجہ حری سنگھ تھے راجہ حری سنگھ بڑے جدی تھے جب پاکستان اور ہندوستان بن گیا تب راجہ حری سنگھ نے کہہ دیا نہ تو میں پاکستان میں سامل ہوں گا نہ ہندوستان میں سامل ہوں گا میرا کسمیر الگ رہے گا جب انہوں نے یہ گھوشنا کر دی تو 22 اکٹوبر 1947 کو پاکستان نے کسمیر پر حملہ کر دیا پاکستان کی فوجیں آگے بڑھ رہی تھی کسمیر کی سینہ ہار رہی تھی اس وقت ہندوستان کے راجہ کے پاس اپنی سینہ ہوتی تھی تب جن کو سیخ عبداللہ کو جن کو بہت بڑی اپوادی تھی انہوں نے راجہ حری سنگھ جی کو سمجھایا کہ آپ کی یہ رجکوتی جد میں کسمیر پاکستان میں چلا جائے گا آپ کو پنڈت نہرو سے بات کرنی چاہیے اور پنڈت نہرو سے آپ کو مدد مانگنی چاہیے نہیں تو پاکستان پورے کسمیر پر قبضہ کر لے گا تب پنڈت نہرو سے راجہ حری سنگھ نے اور سیخ عبداللہ جی نے بات کی اور یہ مدد مانگی کہ یہ پاکستان کی فوجوں سے ہمارا پنٹ چھڑاؤ تب ہندوستان کی فوج یہ کسمیر میں گئی مقابلہ وہاں پاکستان کو پچھے اٹھا پڑا اور ہمارا کسمیر سرکسیت ہوا اور اس کے بعد اس کے بعد راجہ حری سنگھ نے جب پنڈت نہرو سے بات چیت ہوئی تو پنڈت نہرو نے کہا کہ اب موقع ہے یہ کسمیر ہمارے دل میں بستا ہے پورا ہندوستان اس کسمیر کو پیار کرتا ہے میرے خود کے دل میں یہ کسمیر ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمیسا ہمیسا کے لیے آپ یہ گوشنا کریں کہ آپ بھارت میں سامیل ہو رہے اس وقت ایک پرابلم تھا کہ انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ انگریجوں نے لاغو کیا تھا یدی آپ کو پاکستان میں سامیل ہونا ہے ہندوستان میں سامیل ہونا ہے اس کے لیے ووٹنگ ہوتی تھی پنڈت نہرو بہت سمجدار تھے ووٹنگ نہیں چاہتے راجہ سے جب بات ہوئی تو راجہ نے کہا کہ میں آپ کے کہنے سے کسمیر کو ہندوستان میں سامیل کروں گا لیکن میری دو سرتیں ہیں پہلی سرتیں میرے ریاست کا جھنڈہ تیرنگے کے برابر میں لگے گا تو یہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے ٹیمپریری روپ سے راجہ کا جھنڈہ تیرنگے کے برابر میں لگے گا اور ایک اور سر کے میری میرا کسمیری پنڈت میرا وہاں کا مسلمان وہ یہ چاہتا ہے کہ کسمیر کی جمین کوئی نہیں خریدے اور یہ قانون پہلے سے تھا اس کو آگے لاغو کیا جائے تو پنڈت نہرو نے سمجداری سے لکھا کہ تیرنگے کے ساتھ ٹیمپریری روپ سے اہستائی روپ سے تیرنگے کے ساتھ کسمیر کی ریاست کا جھنڈہ لگے گا اور یہ بھی لکھا کہ اب کسمیر میں کسمیر کے بھار کا انہے پرانتوں کا کوئی بھی ہندو یا مسلمان دونوں جمید نہیں خرید پائے گا پنڈت نہرو نے کہا یہ دونوں دھارائے ٹیمپریری ہو جی اس میں لکھا گیا اہستائی روپ سے ان کو لاغو کیا جا رہا ہے وقت آنے پر ان کو بدلہ جا سکے گا پنڈت نہرو نے سمجداری دکھائی اس کے بعد پنڈت نہرو نے کہا اب ایک بات آپ میری مانیے دو بات میں نے آپ کی مانی ہے تو پنڈت نہرو نے یہ لکھا کسمیر ہمیسہ ہمیسہ کے لیے اس تھائی روپ سے بھارت کا انگ بن کر رہے گا وہ دھارہ تین سو ستر میں لکھا گیا یہ بہت بڑی بات اور جب یہ لکھ دیا گیا اس کے بعد پنڈت نہرو نے بھاسن دیا اور یہ کہا یہ کسمیر میرا دل میں بستا ہے آج کسمیر کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہمیسہ ہندوستان کا حصہ بن کر کسمیر رہے گا لیکن یہ جو دھارہ تین سو ستر کے دو پراؤدھان ہیں یہ گھس گھس کر اپنے آپ ختم ہو جائیں گے آج بی جے پی کے لوگ ان کو حق ہے اپنی بات کہنے کا ووٹ مانگنے کا لیکن بی جے پی کے لوگوں ایک بات تیہ کر لیو بی جے پی ہو یا کانگریس ہم سب مل کر سب سے پہلے بھارت ہیں اور کانگریس کا ہر کارے کرتا اپنے آپ کو بھارت بنا کر سوچتا ہے اس لیے آپ کانگریس کی سوچ سے مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کو کانگریس کی سوچ سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو بڑا دل رکھنا ہوگا آج بی جے پی سب جگہ اسی بڑا سباگار میں بی جے پی کے بڑے نیتا منتری آتے ہیں آ کر تین سو ستر کے بارے میں گلت گلت باتیں بتاتے ہیں پنڈیت نہرو کو چنوتی دیتے ہیں ماتما گاندھی کو چنوتی دیتے ہیں ان چنوتی دینے والے جو لوگ گلت ارث بتا رہے ہیں وہ دیش کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں اور ہماری جررت ہے ہر کانگریس کے کارے کرتا کو یہ سمجھ لینا چاہیے آفینس is the best defense دنیا میں آکرمند سے بڑا کوئی بچاؤں نہیں ہے ہم جتنے چپ رہیں گے اتنے حملے ہمارے اوپر جادہ ہوں گے ہمیں ہماری بات کہنے کا عدی کار ہے ہم کو کھل کر سب جگہ جا کر بولنا چاہیے ہر منچ پر جا کر بولنا چاہیے میں روج بولتا ہوں ہر منچ پر بولتا ہوں کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر چنوتی نہیں دے رہا آج ہندوستان میں ایسے بہت راجیں جررت ہی ہے کہ ہم اس بات کو پڑھیں واتس اپ سوشیل میڈیا سب جگہ یہ پرچار کر رہے ہیں گاندھی جی کی ڈیڑھ سو جہنتی ڈیڑھ سو بھی جہنتی پر سب سے بڑی صدانجلی ایک ہی ہوگی کہ میرا سب سے بڑا دھر ترنگا ہے کانگریز کا ہر سپائی کانگریز کا ہر کارے کرتا ترنگے کی آن بان اور شان کے لیے لڑتا اور مرتا ہے کانگریز کا ہر کارے کرتا بھارت ماں کے سممان کے لیے اپنا خون با سکتا ہے لیکن چپ نہیں رہ سکتا اور اس دیس میں آجادی سے پہلے آجادی کے بعد یعنی کسی نے بلیدان کیا تو کانگریز کے نیتاؤں نے کیا پہلا بلیدان مہاتمہ گانڈی کا گولی لگی اس کے بعد دوسرا بلیدان اندرا گانڈی کا اندرا جی چلی گئی لیکن پنجاب میں اب آتنکواد پوری طرح سے ختم ہو گیا آج پنجاب میں کوئی آتنکواد نہیں ہے اس کے بعد تیسرا بلیدان راجی گانڈی کا وہ ہمارے بیچ سے چلے گئے لیکن دنیا میں ہمن چین اور شانتی کا سندیز دے گئے پھر بلیدان سردار بیند سنگھ کا آج تک کسی بھی یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے کسی نیتا پر کسی نے پتھر نہیں مارا ساری چنوٹی کانگریز کے نیتاؤں کے اوپر ہے اور آج ہم گانڈی کے صدحانتوں پر چلتے ہیں اسی کا قارن ہے کہ کانگریز پارٹی سب سے پہلے گریب کے لیے یوزنہ لے کر آتی ہے ہر بجرگ آدمی کو ماں بہن بیٹی کو سب کے لیے پینشن راجستان کی سرکار بنتے ہیں پانسو سے ساڑھے ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو سے ہجار ہجار سے ساڑھے بارہ سو ساڑھے بارہ سو سے پندرہ سو فرسٹ کیبینیٹ گیلو جی کی عددہشتہ میں ہوئی اس میں تیہ ہو گیا کہ اب ہر گھر میں جو پینشن جا رہی ہے لگ بک ساٹھ لاکھ لوگوں کو وہ پینشن بڑھانے کا فرسٹ کیبینیٹ میں فیصلہ ہوا یہ بہت بڑا ڈیسیزن تھا اور میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے بعد فری دوائی اوزنہ کا بڑا فیصلہ ہوا اور بڑا فیصلہ کیا ہوا کینسر کی ہارٹ کی جو بھی بیماریاں لائل آس تھی ویس نو جنتوں تینے کا یہ پیر پڑھائی جانے رہے دوسرے کے درد کو یدی کسی نے سمجھا اپنا پریوار مان کر تو راجستان کی کانگریس کی سرکار نے سمجھا اب سب چتنی بھی بیماریاں ہیں سب بیماریوں کی دوائیاں فری کر دی گئی ساری جانچیں فری کر دی گئی اتنا بڑا فیصلہ ہوا اور نوجوانوں کو لڑکیوں کو 3500 روپے گلز کو 3500 روپے بیروجگاری بھتا نوجوانوں کو 3000 روپے بیروجگاری بھتا ایک کل کھڑکی یوزنہ کوئی بھی نیا کام لگائے گا نوجوان ایک کھڑکی میں وہ جائے گا اس کو کسی نئی پرمیشن کی جارت نہیں ہے انسپیکٹر راج سے مکتی اور میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں راجستان کی سرکار ان آٹھ نو مہینے میں چار مہینے آچار سہیتا کے رہے اور مجھے پتا ہے سب جگہ ٹرچہ ہو رہی ہے ٹرانسفروں کی میں آپ کو بھروسہ دیتا ہوں ابھی سرکار آئی ہے راجستان کے ہر کانگریس کے کارکرتا کے من کی بات سن کر اس کا سممان کرنا اور گانڈی کے سبدانتوں پر چلنا راجستان کے سرکار کی جمعے داری ہے اور میں آپ سب کو ہم سب بھروسہ دیتے ہیں کہ سرکار میں جب چنا ہوئے تب راہل گانڈی جی نے سندیز دیا اور کہا تھا کہ اس سرکار کی مالک جنتہ ہوگی اور آج بھی وہی سدھانت ہے نہ کوئی مکھے منتری ہے نہ کوئی منتری ہے سب سے پہلے راجستان کی جنتہ اور کانگریس کا کارکرتا ہے اور میں آپ کو بھروسہ دیتا ہوں جہاں بھی آجی رات کو بھی ہم سب کی جمعے داری ہے یہ جمعے داری اکیلے مکھے منتری یا اپ مکھے منتری کی نہیں ہے ہر منتری کی ہر ایمیلے کی ہر کارکرتا کی ہم سب کی ہم بھی کارکرتا ہیں کہ ہم جہاں بھی کانگریس کا کوئی بھی سپائی کوئی بھی آواز اٹھائے ہم سب مل کر لڑے ہیں میں اس منتر سے گیلوز صاحب پائلٹ صاحب پانڈے جی بنسل جی آپ سب کو ہم بھروسہ دیتے ہیں ہم منتری ہیں لیکن پہلے کانگریس کے جلاد دیکس اور کانگریس کے کارے کرتا ہے اور ہم آپ کو بھروسہ دیتے ہیں اس دیس میں آرثک مندی کا جو دور چل رہا ہے گریب کی جھوپڑی سے جو رونے کی آواز آ رہی ہے عام آدمی دھکی اور پریشان ہے اس آرثک مندی کے جلن کے خلاف اور کیندر کی نیتیوں کے خلاف جو کیندر دیس میں لوگوں کو لڑا کر بھرا کر نہ مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں نہ روجگار دینا چاہتے ہیں نہ جھوپڑی کی سننا چاہتے ہیں نہ کھیت کی سننا چاہتے ہیں نہ کھلیان کی ابھی کیندر سرکار یہ کی کام کر رہی ہے ایسا ماحول بناو جس سے پورے دیس میں دنگیں فیل جائے کیندر کی سرکار کو بڑا مجھ آتا ہے بار بار یہ شو کرتی ہے کہ دیکھئے ہم کتنے سخت ہیں کتنا جھلم کر رہے ہیں جس سے لوگوں پر بڑکا وہ پہلی سرکار میں نے ایسی دیکھی ہے جو خود دنگیں کرانا چاہتی ہے ہم سب کی جمعہ داری ہے ہم سب مل کر آج اس ویسے سادیویشن میں ایک اس انکلپ لیں لڑیں گے بڑیں گے سڑک پر اپنی آواز بلند کریں گے لیکن گاندھی کے سدھانتوں کو اس دیس میں ختم نہیں ہونے دیں گے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد جائن موسیقی 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 موسیقی